نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بورے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے جو آدمی گرور کرتا ہے اس کا دین ضائع ہو جاتا ہے توبہ کرنا آسان ہے اور گناہ کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے زندگی ایک بہترین کتاب ہے اور زمانہ ایک بہترین استاد ہے جو آدمی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو ان کے اصل نام کے ساتھ مخاطب کیا کرے اصل نام کے ساتھ پکارا کرے گصہ ایک بڑکتی ہوئی آگ ہے جو شخص اس کو پی گیا اس نے اس آگ کو بجا دیا اور جو نہ پی سکا وہ خود اس میں جل گیا خموشی ایک ایسا دروازہ ہے جس کے پیچھے لیاقت بھی ہو سکتی ہے ہماقت بھی ہو سکتی ہے وہ لوگ زندگی میں کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے ہیں جن کے خوبصورت خیالات ہوتے ہیں خیالات سے سوچ جنم لیتی ہے اور اچھی سوچ اچھے ارادے کی جانب رہنمائی کرتی ہے لوگ اس کو بے وقوف بناتے ہیں جو بے وقوف بننے کی کوشش کرتا ہے کاش انسان یہ جان لے کہ وہ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے اور اشرف المخلوقات کا عزاز ملنا اس عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ جسے لوگوں کے تلخرویوں کی وجہ سے بیکار ہار دیا جائے مسکرائیں کہ یہ زندگی اس رب العالمین کی امانت ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کی کوئی بھی شہگو بیکار نہیں بنایا ہے شکر ادا کرے کہ تم سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے محبت وہ اپنے بندوں سے کمار رکھتا ہے وہ ایک اللہ ہے جو اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ محبت بندوں کا خیال رکھتا ہے